مرٹ میں ایک معاملہ کل سے کافی سلخیوں میں ہے مرٹ میں سوم سینہ کے ذریعے جو بی جے پی کا ایم ایل ہے اس کے ورکروں نے ایک سینہ بنائی ہے جس کا نام سوم سینہ رکھا گیا ہے ان کے ذریعے تھانے کے پاس کچھ ویج بریانی کے ٹھیلے لگے ہوئے تھے جو مسلمانوں کے ذریعے لگائے گئے تھے سردنا کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے سردنا ویدان سبا کا معاملہ ہے اور اس کو یہ کہتے ہوئے ان ٹھیلوں کو یہ پلٹ دیا گیا کہ یہ نون ویج بریانی بیچ رہے ہیں چکن بریانی بیچ رہے ہیں اس گھٹنا کے بعد علاقے میں کافی تناؤ بنا ہوا ہے لوگ پولیس کے کارلوائی کے اوپر سوال کھڑا کر رہے ہیں پولیس کا کل سے یہ کہنا ہے کہ اس میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے جو سوم سینہ کا جو ادھیاک شہراستی ادھیاکش اور اس کے ساتھ اس کے کئی سہیوگیوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے لیکن ابھی تک کسی کی بھی گرفتاری نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو پیڑی تھے ہیں وہ اس پورے معاملے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف جب تک نہیں ملے گا انصاف جب تک پورا نہیں ہوگا جب تک ان کو گرفتار نہیں کر لیا جاتا اور پولیس کی کارلوائی کے اوپر سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں سوم سینہ کے کارے کرتا ادھوارا شنیوار کو ویج بریانی کا ٹھیلہ لگانے والے ہٹل سنچالاکوں سے مارکٹ کے معاملے کو لے کر رویوار کو نگر میں تناؤ برقرار رہا دس نامزد اور بیس اگیات کے خلاف اس معاملے میں مقدمہ درج کیا گیا ہے لیکن گرفتاری کسی کی بھی نہیں ہوئی ہے سبھی آروپی کھلے گھوم رہے ہیں پولیس انہیں پکڑنے کی حمد نہیں جھوٹا پا رہی ہے جس کو لے کر دوسرے پکش کے لوگوں میں روش ہے اندھر تناؤ کے چلتے پولیس ادھکاریوں نے اردس سینک بل کے ساتھ نگر میں فلیگ مارچ کر لوگوں سے شانتی کی اپیل کی ہے بتا دے کہ خود کو سنگیت سوم سینہ کے پدھدکاری بتانے والے کچھ یوکوں نے پولیس چوکی بس سٹینڈ کے انپاس جم کر اتپات مچایا تھا انہوں نے بیچ بریانی بیچ رہے ایک یوک پر مارک پیٹ کی اور بریانی بیچنے کا آروپ لگا کر مارک پیٹ کی تھی اس کا ٹھیلہ بھی پلٹ دیا تھا اس کے علاوہ ایک ہوتر سنچالک کے ساتھ بھی مارک پیٹ کی گئی تھی اس بات کو لے کر کافی ہنگام ہوا تھا تناوک کے حالات اتپن ہو گئے تھے سی او آر پی شاہی اور انسپیکٹر لکشمان ورمہ نے کسی طرح معاملے کو شاند کر آیا تھا اس معاملے میں پیڑ ساجد کی تحریر پر پولیس نے دس نامزہ تو بیس اگیات کے خلاف گمبیر دھاراؤں میں مقدمہ درج کیا تھا ایک بھی نامزد آروپی کو پولیس گرفتار نہیں کر پائی ہے کتنے لوگ تھے تو دیکھا آپ نے جس طرح سے اس میں پوری جانکاری دی جا رہی ہے پیڑی تو کے ذریعے اور بتایا جا رہا ہے کہ پوری گھٹنا کس طرح سے گھٹی تھی لوگوں کو انسار سبھی کھلے آم گھوم رہے لوگوں کو پولیس کیوں نہیں پکڑ رہی ہے یہ ایک بڑا سوال کیا جا رہا ہے جس کو لے کر تناو بنا ہوا ہے کچھ یوکوں کو رات میں پولیس چوکی سٹینڈ کے نکٹ بھی کھڑے ہوئے دیکھا گیا ہے اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اب آروپی کھلے آم گھوم رہے ہیں تو پولیس انہیں گرفتار کیوں نہیں کر رہی ہے اس بات کو لے کر پیڑی تو میں روش ہے اور غصہ ہے انہوں نے خود آروپیوں کو پکڑ کر پولیس کو سوپنے کی بات کہی ہے میریانی پرکن کو لے کر بنے تناوپڑ حالات کو دیکھتے ہوئے رویوار صبح اتھانہ پر بھائی لکھنڈ ورمان ہے اردسینک بل کے ساتھ مل کر نگر میں فلیگ مارچ کیا تھانے سے شروع ہوا فلیگ مارچ تحسین روڈ اور انہیں مکھے مارگوں سے ہوتے ہوئے پورے نگر میں گھوما اس کے بعد تھانے پہنچ کر اس کا سماپن ہوا اس دورار پولیس ادھیکاریوں نے لوگوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی